کروں گا حدود کے اندر خدا کا دین ہے سارا ترود کے اندر اور ان کا نام جو آئے تو جھوک جاتے ہیں ارے سرکار کا نام جو آئے تو جھوک جاتے ہیں حلال خون ہے شامل وجود کے اندر حلال خون ہے شامل وجود کے اندر ایک مرتبہ باوازِ بلد کوئی بھی زبان خموش نہ رہے اس حقیقت سے درود پڑے کہ ہم یہاں پڑھتے ہیں حضور مدینے میں ہمارا درود سنتے ہیں کجوج کے بلند آواز میں پڑھنے کی کوشش کیجئے صلاة والسلام حاضرین اگرامی قدر آئیے میں حمد سے آغاز کر رہا ہوں اور کاری قرآن کو دعوی دے رہا ہوں اور مجھے قرآن کے کاری کو دعوی دینی ہے اور چار مصرے پہلے سن لیجئے قرآن اور حسین حرف چار چار ہے حرف چار ہے ادھر والے دوست سامنے آجاؤ تاکہ میں آپ سے مخاطب ہو سکتا سامنے آجائیے بڑی مربانی حاجی محمد منتظ صاحب آپ بھی ذرا سامنے چشیف لے ہیں ادھر سے کوشش کر کے ادھر سامنے سامنے آجائیے ماشاءاللہ آجائیے قرآن اور حسین حرف چار چار ہے قرآن کے حرف بھی چار ہیں حسین کے حرف بھی چار ہیں قرآن میں حرف دو نکتے سے خالی ہیں اور دو نکتہ دار ہیں حسین کے حرف بھی دو نکتے سے خالی ہیں اور دو میں نکتے ہیں اب میں نے آسان کر دیا اہل سٹیج بھی اہل پندال بھی کموش نہیں رہیں گے قرآن اور حسین حرف چار چار ہیں ارے قرآن اور حسین حرف چار چار ہیں دو نکتے سے خالی اور دو نکتہ دار ہیں ان دونوں ناموں میں وقت نون ایک ہے یعنی قرآن اور حسین کا مضمون ایک ہے قرآن اور حسین کے حرف چار چار ہیں ارے قرآن اور حسین کے حرف چار چار ہیں ارے آئیے میں رہے قرآن سے اپنی بات شروع کر دی ارے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو بسم اللہ کے حروف ہیں انیس آپ میری طبیعت کے ساتھ طبیعت ملا لو میں یقیناً کہا یہ قرآن کو دعویٰ دے دوں گا کیونکہ پہلے مجھے جتنا سفر کر کے میرے مہمان آئے ہیں اتنا سفر ان کا رائے گاں نہیں جانا چاہیے کوئی تھوڑا سا محفل کا ماحول بنے گا پھر میں کار یہ قرآن کو دعویٰ دوں گا لیکن اس سے قبل اب بسم اللہ کے حروف ہیں انیس آپ اتر نہیں آرے چلو میں ادھر کو روح کرتا ہوں تاکہ آپ کی توجہ لے سکتوں بسم اللہ کے حروف ہیں انیس انیس بسم اللہ بس چھوڑ دیں بسم اللہ کے حروف ہیں انیس اور انیس ایسے ہی نہیں آئے پورے قرآن میں مالک نے زیر ربط بھی بغیر حکمت کے نہیں رکھی تو اسی لیے یہ انیس لائے گئے ہیں کسی حکمت کے تحت لائے گئے ہیں آؤ گنتی میں نو سے پہلے بھی کچھ نہیں ایک سے پہلے بھی کچھ نہیں آتا نو کے بعد بھی کچھ نہیں آتا اور یہ حرف بتا رہے ہیں کہ وہ ہی اول ہے وہ ہی آخر ہے وہ ہی اول ہے وہ ہی آخر ہے ارے آؤ پھر میں نے پہلے کہا کہ بسم اللہ کے حروف ہیں انیس اب میں آپ کو جو نام گنوا ہوں تو پھر آپ ہاتھ نیچے نہیں رکھو گے یقیناً آج تو دھوپ بھی نکلی ہے پہلے دو سال میں آتا رہا دھوپ نہیں لیکن آج حضور کا قرب دیکھو سردی اتنی نہیں لیکن آپ پھر بھی سکڑ کے بیٹھے ہو ہاتھ اٹھا کے بولو گے محمد کے حرف چار ہے میں آپ کو انیس گنواروں کے انیس کیوں آئے ہیں محمد کے حرف کتنے ہیں چار ہے علی کے تین ہے سات حسن کے تین ہے دس حسین کے چار ہے چودہ اب تیرے ہاتھ اٹھنے چاہیئے کیونکہ یہ پنچتن پاک کے ساتھ کے پانچ ہاتھ ہاتھ کی انگلیاں پانچ ہیں ارے آؤ تو بسم اللہ کے حروف انیس ہیں ادھر یہ حسین کے حرف چار ڈالے تو چودہ پانچ سیدہ فاقی ماں کے تو یہ انیس بنے بسم اللہ کے حروف بھی انیس ارے پھر آؤ پنچتن پاک کے حروف انیس ہیں ارے آؤ تو اسی لئے میں دعوت دے رہا ہوں کار یہ قرآن کو لیکن اس سے قبل حمد پیش کر رہا ہوں بسم اللہ رحمن رحیم کل ہوا اللہ آہد اللہ سمد لَبْ يَلِدْ وَلَبْ يُلَدْ لَبْ يَكُلَّهُ قُحُوَاً آہَدْ خدا کا قرآن پڑھا ہے یہاں سے مجھے حمد پڑھنی ہے لیکن جو گھٹنیں پکڑ کے بیٹھو چھوڑ کے بیٹھو اللہ آپ کو مدینہ پا کی حاضی عطا فرمائے گھٹنوں کو چھوڑ کے مل کے ایک نعرہ لگا دو تاکہ آپ کی توجہ میری طرف ہو جائے نعرہ تکبیر نہیں یارا آپ تھوڑا سا بولنے کی کوشش کرو جو بندہ کہتا کہ میں محفل میں نہیں بول سکتا نہیں بول سکتا میں یہ بات دعوے سے کہتا ہوں یہ بات اس کا کوئی کباز نہیں ہے بہت شکریہ بہت شکریہ یہ اس کا کوئی کباز نہیں ہے جو بندہ کہتا ہے محفل میں پڑھنے والا زور لگا دے میں اس کو ایک آسان سا نسخہ دے رہا ہوں اگر محفل میں تیری زبان گوارہ نہیں کرتی تو پھر تو اٹھ وضو کر دور رکھن نماز نفل کی نیت بان اور گڑ گڑا کے رب کے آگے توبہ کر مالک کون سا گناہ کر بیٹھا ہوں جو تُو نے اپنے رب کے جو تُو نے اپنے حبیب کا ذکر میری زبان پر آنے کی توفیق نہیں دی آپ ذرا کاجواج کے کہوئیے اسان سا نسخہ میں نے دے دیا کہیے ذرا سبحان اللہ اور بلند آواز میں کہیے سبحان اللہ نہیں نہیں ابھی بھی جتنے لوگ بیٹھے ہو کام نہیں ہو ذوق والے چار بندے بھی ہوں تو یقیناً ختم نہیں ہوتے آپ ذرا کاجواج کے کہو سبحان اللہ ابھی بھی کم ہے آواز اور بلند چاہیے سبحان اللہ کیوں مالک جو آج ہاتھ اٹھا کے کہے اسی سال مدینہ پاکہ مسافر بنے اور جو دونوں ہاتھ اٹھائے اس وقت تک موت نہ آئے جب تک غمبت خزرہ دیکھ نہ آئے اور جو بلند آواز سے کہے خدا اسے مولا علی یعنی در نجف کی حاضری نصیبت آ فرمائے اب جو چاہتا کربلا مولا بھی ہو لے تو پھر حسین کی شہادت کا واسطہ دے کے گا تو پروردگار جو دونوں ہاتھ اٹھا کے کہے کربلا والے حسین کا صدقہ اس وقت تک موت نہ آئے جب تک کربلا کی حاضری نہ ہو جائے آئیے میں نے بسم اللہ کے حروف بھی بتا دیئے اب میں جلدی سے رب کی کل ہو اللہ احد یہ صورت مکہ میں نازل ہوئی ہے مکہ میں اور کیوں ہوئی مکہ کے کافے حضور کو کہا کرتے تھے کہ جس رب کی آپ بات کرتے ہو کیا وہ پتھروں کا ہے جس 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 رب کی آپ بات کرتے ہو کیا وہ لگڑی کا ہے تو رب نے یہ صورت نازل کی کہا محبوب فرما دیجئے کل قرآن میں قبل علامہ صاحب دل شریف فرمائے جہاں بھی آئے گا اس کا مطلب ہے محبوب آپ فرما دیجئے لیکن اس کی پورے قرآن کو فرمایا تو مصطفیہ نہیں ہے لیکن کل کا مطلب ہے فوری خبر کہا محبوب فورا بتا دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے وہ اللہ ایک ہے اور یہاں وہ کا مطلب ہے دور کے لیے وہ اشارہ کیا جاتا ہے لیکن رب فرماتا ہے میں تو اشارہ سے بھی زیادہ قریب ہوں لیکن یہاں پہ آئیے وہ کا مطلب ہے پرانی بات اب جو کافر دانے دیتے تھے آئیے اس طرف آ گیا جو کافر دانے دیتے تھے جس رب کیا بات کرتے ہو کیا وہ پتھروں کا ہے حضور نے فرمایا پتھر نہیں تھے وہ تھا ارے کہا جس رب کیا بات کرتے ہو وہ لکڑی کا ہے حضور نے فرمایا لکڑی نہ تھی وہ تھا ارے جس رب کیا بات کرتے ہو وہ پہاڑوں کا ہے کہاں پہاڑ بھی نہ تھے وہ تھا اب ہاتھ نیچے نہیں رکھ رہے ارے کہاں پروردگار بتا دی دیئے ان لوگوں کو بتاؤں کیا ارے کہاں محبوب ان کو فرما دو میں اس وقت تھا جب یا تو اللہ بنانے والا تھا یا مصطفیٰ بننے والا تھا یا تو میں بننے والا تھا یا وہ رب بنانے والا تھا آئیے سامین ازیو وقار میرسی کے ساتھ دعوت خلام پاک دے رہوں کاری کررا فقر کررا نجم کررا حافظ کاری کاری محمد ربزان صاحب سرزمین عارف والا صاحب